دیکھتے آپ کو سنتے کانوں کو امروان کا سلام جو بھی جس میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو جی ویلکم ٹو ماروان ویلوگ اور جی آج ہمارے ہوا چکے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر پورے تو تھینکیو فار سبسکرپشن جنہوں نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا شیئر کیا کومیٹ کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو جی آج کے ہمارا مین ویڈیو کا ٹاپک جو آپ لوگ نے آلیجی ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا تو وہ بتانے کا بکس ہے کہ کیوں ہم نے اپنے بیٹے محمد ارحان کا ہمارے چھوٹے بیٹے کا پیدائش اس کی برت پاکستان میں کیوں کی اور اسٹریلہ میں کیوں نہیں کی تھی تو کیونکہ کافی ساری چیزیں جب میں نے دیکھی یہاں پر لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ یہاں پر بچے کی پیدائش ہونی چاہیے پیدائش اگر اسٹریلہ میں ہوتی تو وہ بائی برث وہ سیٹیزن ہو جاتا ہے یہاں کا یا بائی برث جو پی آر ہو جاتی ہے تو یہ انفرمیشن ایک غلط انفرمیشن ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میت بنی ہوئی ہے کہ اگر یہاں پر بچے پیدا ہوگا تو اس کو بھی ڈریکٹ سیٹیزنشپ مل جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سیٹیزنشپ ملنا یا پاسپورٹ ملنا ڈریکٹ اس کے لیے پوسیبل ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اگر آپ کے بچے کے پیرنٹس دونوں یا کوئی ایک پیرنٹس یہاں پر پی آر ہولڈر ہو جس کے پاس پی آر ویزا ہو یا وہ سیٹیزن ہو آرڈی یہاں اسٹریلہ کا تو وہ ڈریکٹ اس کو سیٹیزن ملتی ہے یا پی آر ملتا ہے اگر آپ کے پاس اگر کوئی بھی ورک ویزا ہے یا اسٹریلہ ویزا پر آپ یہاں پر آئے ہیں یا ورکنگ ہولڈر ویزا پر آئے ہیں یا کسی بھی اور ویزا پر یہاں پر اسٹریلہ میں ہیں تو وہ بچے کو بھی سیم وہی ویزا ملے گا جو آپ کا ویزا ہے اگر آپ کے پاس سٹورڈ ویزا ہے تو سٹورڈ ویزا ملے گا اور اگر آپ ورک ویزا ہے تو آپ کے بچے کو بھی ورک ویزا ہی ایشو ہوگا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا جی یہاں پر اسٹریلہ میں چائلڈ برت کا پروسس اور اس کے بعد پھر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنے بیٹے محمد ارحان کی پیدائش یہاں پر اسریلہ میں کیوں نہیں کہ یہ میری وائف پاکستان کیوں چلی گئی تھی سب سے پہلے جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اسریلہ میں آگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیبی کو تو آپ نے سب سے پہلے جاننا ہوتا ہے جی پی کے پاس جی پی مطلب جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ پرائیوٹ ہوسپٹل بھی جا سکتے ہیں پرائیوٹ کلینک بھی جا سکتے ہیں یا پبلک ہوسپٹل بھی جا سکتے ہیں تو جی پی کے پاس جانے کے بعد وہ آپ سے جنرل انفرمیشن لیتا ہے اور آپ کو کچھ نارمل ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے اور ایک فرسٹ سکین الٹر ساؤنڈ لکھ کر دیتا ہے جو آپ نے کرانا ہوتا ہے جی پی کیونکہ ایک جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ الٹر ساؤنڈ نہیں کرتا وہ اسی لیے لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ جا کر باہر سے الٹر ساؤنڈ کرا کے آئیں اور اس کے بعد جب آپ الٹر ساؤنڈ کرا لیتے ہیں آپ سکین کرا لیتے ہیں اور نارمل ٹیسٹ کرا لیتا ہے جی پی آپ کو نیکس ڈیٹ اپنی لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے الٹر ساؤنڈ سکیننگ کرانے کے بعد اور یہ نارمل جو ٹیسٹ لکھ کر دیا ہوتے ہیں وہ کرانے کے بعد آپ نے نیکس کونسی ڈیٹ کو اس کے پاس چیک اپ کے لیے آنا ہوتا ہے تو دوبارہ بھی آپ جی پی کے پاس ہی جاتے ہیں یہ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے پاکستان وغیرہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈریکٹ ہی گائنے کالوجیز کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا فرسٹ چیک اپ کر لیتی ہے سکین بھی کر لیتی ہے سب کچھ وہ ایک گائنے کالوجیز کی کرتے ہیں یہاں پہ آسانی ہوتا ہے جی پی ہی سب کچھ پہلے آپ کو کرتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے یا اس کے بعد ایک ٹائم پیرڈ ہوتا ہے تین سے چار مینے ہوتا ہے یا پانچ مینے ہوتے ہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس ٹائم پیرڈ گزرنے کے بعد وہ جو پانچ مینے کرسا ہوتا ہے یا چار مینے کرسا ہوتا ہے is everything is everything is all right ہر ایک چیز نورمل ہے وہ ٹیسٹ فکر سکینے موغیرہ سب کچھ نورمل ہے تو جی پی آپ کو ہی چیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جی پی آپ کو ریکمنٹ کر دیتا ہے پانچ مینے گزرنے کے بعد وہ آپ کو گائنے کالوجیز کے پاس ریکمنٹ کرتے ہیں ریگمینٹ کردیتا ہے اور یہ آپ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ نے میل ڈاکٹر گائنیکالوجس چوز کرنا ہے یا فیمل ڈاکٹر گائنیکالوجس چوز کرنا ہے اور وہ آپ کے ایریا کے میں ہی جو ہی بھی گائنیکالوجس چوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے ان کے پاس تو آپ کی فائل جو ہوتی ہے وہ ڈریکٹلی ان کو ٹرانسور کر دیتے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی اپنا ایکسپیرنس ہمارا ایکسپیرنس کیسا رہا ہے ہی بھی گائنیکار اسفیلہ میں اور ہم جی پی کے پاس کیسے گئے کیا کیا ہوا تو سب سے پہلے جب ہمیں پتہ لگا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے وائ tieneux expect کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ایریا کے جی پی کے پاس ہم نے سرچ کیا ہمily سرچ کیا ہمارا بھی پتہ نہیں تھا کیا ہمیں نے پتہ کاس تھا پروسیس کیا ہوتے ہیں ہم نے کمیا کم choses necesario تو پتہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے جی پی کے پاس تو ہم سب سے پہلے اپنے ایریا کے جی پی کے پاس گئے یہاں پر پرائیوٹ ہسپیٹل ہے وہاں پر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا اس کے پاس گئے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی پی نے ہم سے بیسک انفرمیشن لی اور اس کے بعد اس نے ہمیں ایک ٹیسٹ لکر دیے اور سکین لکر دیا اور اس نے نیکس ڈیٹ دے دی کہ آفٹر سکیننگ اور یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ نے نیکس کونسی ڈیٹ کو میرے پاس واپس چیک اپ کے لیے آنا ہے تو پھر جب ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے ہمیں وہاں پتہ چلا کہ یہاں پر انشورنس کا ایک سال کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے مطلب انشورنس ایک سال سے پہلے پرائیوٹنسی کور نہیں کرتی یہ انہوں نے لیبر نے ہمیں بتایا کہ آپ کو پی کرنے ہیں پیسے آلماسٹ سکس ہندڈڈ ڈالر انہوں نے چارج کیا اس وقت ہمیں تو جب میں نے وہ اس کے ٹیسٹوں اس وقت ہم نے کروا لیے تو میں نے پیمنٹ بھی کر لی سب کچھ ہو گیا ہم نے سکیننگ بھی کروا لی تو سکیننگ کے لیے تقریباً آلماسٹ ہم نے پے کیے تو انہوں نے چارج کیے تھا ہم سے ہنڈر تو ہنڈر فیفٹی ڈالر چارج کیے تھے سکیننگ کے لیے اور اس کے بعد ٹیسٹو والے جب ہم کے لیب کی گئے تھے لیبارٹری گئے تو انہوں نے 600 ڈالر فرسٹ ٹائم چار کیا تھا جو اس وقت ہمیں پتا جلا کہ یہ انشورنس میں کور نہیں ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے جب میں نے اپنی انشورنس کمپنی کو کال کی تو انہوں نے ہمیں پتایا اس وقت کہ آپ کی انشورنس کور اسی لیے نہیں ہے یہ پریگننسی اسی لیے کور نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک سال مکمل نہیں ہوا ہمارے ساتھ اس انشورنس کمپنی ساتھ تو جس کسی بھی تو پھر میں نے ڈیفرنٹ انشورنس کمپنی کو بھی کال کی یا پتا کیا کہ ہم اس کمپنی کو چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں ساتھ انشورنس کرتے ہیں تو کیا پتا شاید ہمیں اس انشورنس کمپنی کا مل جائے تو آگے پریگننسی کے آگے آگے آنے والے اخراجات اسے کور ہو سکیں تو ہر ایک انشورنس کمپنی کا سیم کریٹیریا تھا کہ ایک سال کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے ان کا ایک سال سے پہلے کوئی بھی کمپنی انشورنس کمپنی پریگننسی کو کور نہیں کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میری وائف کی آموست تین سے چار اپارٹمنٹ شاید ہوئی تھی اس ڈاکٹر کے ساتھ اس ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ڈیٹس پر کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے تین چار بار اور گئے تھے اس کے بعد فرسٹ اپارٹمنٹ کے بعد تین سے چار بار آئے تھے ہم گئے تھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس تو جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی دوبارہ چیک اپ کی تو سیم ٹائم ہم نے ہر ٹائم پہ پی بھی کرتے تھے کیونکہ وہ انشورنس ہمیں پتا چل چکا تھا کہ انشورنس کور نہیں کری تو ہمیں اپنی جیب سے ہی وہ ساری پیمنٹ کرنی ہے تو پھر اس وجہ سے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری وائف نے اور میں نے ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیلیوری کے لیے پاکستان جانا بہتر رہے گا میری وائف کے لیے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس انشورنس کور نہیں ہو رہی تھی اور دوسرا میری وائف اکیلے یہاں پر بیبی ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور دوسرا فیملی میں سے بھی ہم کسی کو اس وقت نہیں بلا سکتے تھے ایک تو ہمیں آئے ہوئے تقریبا ایک سال بھی شاید ایک سال سے کم کا عرصہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ اگر فیملی کا ویزا بھی میں پیرنٹس کو بلانا چاہ رہا تھا میں اپنی امی کو یا اپنی وائف کے امی کو کسی کو بھی ہم اگر بلاتے یا ان کا ویزا اپلائی کرتے تو اس کے چانسز بہت زیادہ کم تھے ہم ایون کے کنسلٹن کے باس بھی گئے تھے تو کسی سے انفرمیشن بھی ہمیں ادھر ادھر سے لی تھی تو وہ ہمیں اس وقت پتا چلا کہ آپ کے ویزا چانسز بہت کم ہیں پیرنٹس کے اس وقت کیونکہ ایک تو آپ نہیں آیا اور دوسرا آپ بس انف سیمنگ نہیں ہوگی تو آپ امیگریشن کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے پیرنٹس کے ویزے کے لیے ان کا ویزا ریجیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پھر آپ چھے مینے بعد ویزا اپلائی کرتے ہیں یا پھر آپ کو وہ ایک الگ پروسس ہے تو اس وجہ سے بھی ہم نہ فیملی کو بلا سکتے تھے اور نہ ہی ہماری انشورنس کور تھی اور میری فیملی میری وائیب بھی تھوڑی کنفیوز تھی کہ ایک تو اس کے مینٹلی اور مورلی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ ہونا کسی کا ضروری تھا تو اسی لیے میری وائیب نے بھی یہی ڈیسائیڈ گیا کہ وہ پاکستان چاہے گی بی بی ڈیلیور کرنے کے لیے اینی ہاؤ پھر میری وائیب چلے گئی پاکستان اور پھر پاکستان میں جا کر ہم نے دیا اپنی فیملی کو سرپرائز اور ہاں ایک اور بات یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پریگننسی میں فیفت منت کے بعد انٹرنیشنل کوئی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے باس ڈاکٹر کے ڈاکٹر کا سرٹفیکیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یو آر سیف ٹو ٹریول اس میں ڈیفرنٹ ائرلائنز کی ڈیفرنٹ پولیسیز ہوتی ہیں جو کہ آپ خود بھی آن لائن کسی بھی ویب سائٹ پر یا جس ائرلائنز سے بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر جا کر اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویلوگ پسند آئے ہوگا میری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے یا مجھے کچھ بتانا چاہے یا آپ کوئی کچھ سوال ہے خیال ہے تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سپورٹ کریں میرے چینل کو امارا ویلوگ ملتے ہیں نیو ویلوگ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ